وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے آج سورہ صحفات تئیسویں پارے میں ہماری مکمل ہو جائے گی اس کا کرکس اور خلاصہ جو میں عرض کر دوں کہ اس کا نام صحفات ہے اور صحفات کا معنی صفحیں بنا کر کھڑے ہونے والے اللہ کے حضور نیاز مند فرشتے ہیں اور اسی چیز کا اس سے صورت کا آغاز تھا وَسْصَحَفَاتِ صَفَّةِ اور انہی کلمات کے ساتھ اور اسی عقیدے کی پختگی کے ساتھ اس صورت کا اختتام ہو رہا ہے اس کے موضوعات مکی تھے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بیان کی گئی آقے دو جہان علیہ الصلاة والسلام اور باقی انبیاء کی رسالت کا بیان ہوا اور آخرت کا تذکرہ اس صورہ مبارکہ میں ہوا آپ نے دیکھا اس صورت میں نماز روزہ حاج زکاة اور یہ چیزیں نہیں تھیں کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور یہ ساری چیزیں مدنی صورتوں میں آ کر ہمارے سامنے آئیں گزشتہ آخری سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہلِ مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے ساتھ اپنی کو رشتداری قائم کر لی ہے جس سے فرشتے جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں تو اس ان کے برے عقیدے کو رد کیا گیا اب کچھ باتیں وہ کہی جا رہی ہیں جو فرشتے اپنی صفائی میں بیان کر رہے ہیں یعنی یہ اللہ کا کلام ہے لیکن یہ فرشتوں کی صفائی ہے جو وہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں کہ اہلِ مکہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کی بیٹیاں ہیں تو ذرا دیکھو کہ ہمارا کام کیا ہے ہمارا کام ہے اللہ کے حضور نیازمندی سے کھڑے رہنا اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعمید بیان کرنا ہم ہر اس چیز سے پاک ہیں جو ہماری طرف منصوب کرتے ہو تو فرشتے قیامت والے دن بھی اس بات کی گوائی دیں گے کہ ہم ان ساری چیزوں سے مبرہ تھے یہ ان کے اپنے خود ساختہ اقائد تھے ایک سو اکسٹھ سے لے کر ایک سو بیاسی تک الحمدللہ ہماری سورہ انبار کا مکمل ہو جائے گی چند جملے اسی پچھلے موضوع کے اور پھر اس سورت کا اختتامی خطبہ یہ اس سے پچھلی جو بات ہوئی وہ یہ تھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے ساتھ کو رشداری قائم کی ہے اللہ فرما رہا ہے حالانکہ جن خود بھی یہ جانتے ہیں کہ ہمیں پکڑ کر اللہ کے حضور نافرمانی کے بعد پیش کر دیا جائے گا سبحان اللہ اما یسفون اللہ ان ساری لغویات سے پاک ہے جو یہ اہل مکہ کہتے ہیں اور اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں وہ ایسی بات نہیں کہتے فَإِنْ أَبْ اَغْلِي آئیتِ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ فَاقَمَنَا پَسْ إِنَّكُمْ بِشَكْتُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ اور جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ سارے کے سارے یعنی گمراہ لوگ اور جن کی یہ پوجا کرتے ہیں یہ سارے مل کر بھی مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ مَا أَنْتُمْ مَا نَحِينَ انتم تم سب عَلَيْهِ اللہ کے معاملے میں کوئی بھی ایسا خلاف کام جو اللہ کی منشاہ اور مرضی کی خلاف ہو تم سارے مل کر بھی بِفَاتِنِينَ تم ان کو فتنے میں اور آزمائش میں مبتلا نہیں کر سکتے یعنی مشرقین مکہ کا جو عقیدہ ہے فرشتوں اور جنوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ عابد اور معبود مل کر بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے جن کی حفاظت فرمائی ہے وہ ان کو نہیں بیکا سکتے صرف وہ بیکے گا برے عقیدے میں پڑھ کے إِلَّا مَنْ هُوَ سَا لِلْجَحِيمِ إِلَّا مَگر صرف وہی مَنْ جو ہوا وہ ہو سَا لِلْجَحِيمِ تاپنے والا بھڑکتی ہوئی آگ کو جس کی قسمت میں ہے وہ پھر جا کے اس عقیدے میں پڑھے گا ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی عفاظت فرمانے والا ہے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُمٌ یہ فرشتوں کا کلام ہے جی اللہ کی حضور اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں کہ اہلِ مکہ کہتے ہیں ہم اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے کہتے ہیں وَمَا مِنَّا وَاوْ کَمَانَا اور مَا کَمَانَا نہیں مِنَّا ہم میں سے کوئی بھی فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے اِلَّا مَگر صرف اتنا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُمٌ اس کا ایک جو معلوم اور متعین مقام ہے وہی ہے کیا ہے وہ مقام کسی کا وحی لے کرانا کسی کا سور پھونکنا جیسے جبریلی امین حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے حضرت اسرائیل جو ہیں وہ روح قبض کرتے ہیں اور حضرت میکائل رزق کے فرشتے ہیں کرامن کاتبین ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں اور قبر میں جو سوال کرتے ہیں وہ منکر نقیر اور مبشر بشیر ہیں تو یہ فرما رہے ہیں فرشتے کہہ رہے ہیں وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُمٌ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس کے لیے ہی ہے جو اس کا متعین مقام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا نظام خود چلا رہا ہے فرشتوں کی یہ سعادت ہے کہ اس نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں ماں کے پیٹ میں بچے کی تصویر بنانا اس کے اندر روح پھونکنا اس کی قسمت لکھنا یہ ساری حدیث سے فرشتوں کی ڈیوٹیاں ثابت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وہ فرشتے جو ہزاروں کی تعداد میں متعین ہیں ہر روز سورج کو جکڑ کر مشرق سے وہ مغرب میں لاتے ہیں پھر چاند کی اوپر ڈیوٹی ہے پوری کائنات کا نظام ہے آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے گوھر بار میں ہزاروں فرشتے صبح ہزاروں شام کو سلامی پیشکا دیں اور روایات میں آتا ہے کہ جو ایک دفعہ آ جائیں پھر ان کی دوبارہ ڈیوٹی کا انہیں موقع نہیں ملتا تو اسی طرح جو میمان نوازی کرتے ہیں ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جو حقوق و لباد پورے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر فرشتے بھیجتا ہے حفاظت پر فرشتے معمور ہوتے ہیں معصوم بچے چھوٹے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت پر فرشتوں کو معمور فرماتا ہے آپ نے دیکھا ہے بڑی سخت چھوٹیں لگ جاتی ہیں بچ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے تو فرشتے اپنا مقام خود بیان کر رہے ہیں کہ مکہ کے لوگوں تم ہمیں اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو وَمَا مِنَّا ہمیں سے کوئی بھی نہیں ہے اللہ مگر صرف اس کا اتنا ہی ہے کہ مقام و معلوم اس کا ایک متعین مقام ہے جو اللہ نے دے دیا تو فرشتوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں ہمیں نظر نہیں آتے اللہ جس کو چاہے اس کو دکھا بھی دے اور ہمیں سے ہر ایک دیکھے گا لیکن مرتے وقت ہر ایک اپنے مرتے وقت فرشتے کو دیکھے گا لیکن دنیا میں اللہ جس کو طاقت دے دے وہ فرشتے کو دیکھ سکتا ہے کس کو جیسے نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا جبریل امین کو اپنی اصلی شکل میں بھی دیکھا اور ویسے بھی مختلف شکلوں میں دیکھا تو ہم بظاہر نہیں دیکھ سکتے لیکن مرتے وقت دیکھیں گے دنیا میں اللہ جس کو چاہے دکھا دے فرشتے اللہ کے حکم سے جو مرضی ہے شکل اختیار کر لیں وہ ناری نہیں نوری مخلوق ہیں ہم بشری مخلوق ہیں جن ناری مخلوق ہیں اور وہ نوری مخلوق ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے فرشتوں کے بارے میں وَإِنَّا لَنَحْنُوا صَعْفُونَ یہ ہے پہلی آیت کے ساتھ ملنے والا لفظ فرشتے کہہ رہے ہیں بھئی ہم ہمارے بارے میں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تمہارا وَإِنَّا وَاوْكَمَنَا اور اِنَّا بِشَكْ هَم لَنَحْنُوا بِلَا شُبَا ہم ہی اصَوَفُونَ ہم تو صفیں بنا کر اللہ کے حضور مقام نیازمندی میں کھڑے رہتے ہیں اللہ کی تسبیح و تعمید بیان کرتے ہیں ہمارا تو کام ہی اللہ کی تسبیح و تعمید بیان کرنا ہے اور اللہ نے یہ پھر فخر جو ہے وہ بنی آدم کو بھی عطا فرمائے جو اللہ کی تسبیح بیان کر دے وہ پھر فرشتہ صفت انسان کہلاتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُوا الْمُصَبِّحُونَ فرشتے کہتے ہیں ہمارا تو کام یہ ہے کہ وَاوْا کَمَانَا اورِنَّا بِشَكْهَمْ لَنَحْنُوا ہم ہی یہ تاقید پیدا ہو گئی ہے المصبحون تسبیح بیان کرنے والے ہیں بھئی ہمارا کام تو صفیں بنا کر کھڑے ہونا ہے دیکھیں اللہ نے کتنا مقام دیا ہے انسان کو کہ نماز میں صفیں بناتا ہے تو صفیں سیدھی رکھنا فرشتے بھی ان کے اندر شامل ہوتے ہیں کیونکہ صحیح صفیں بنانا فرشتوں کو آتا ہے وہ کیسے بناتے ہیں جیسے اللہ کی قدرت ہے اور جب نماز کے لئے انسان کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے بھی ساتھ حاضر ہوتے ہیں جن کو توفیق ہوتی ہے جب نیک آدمی کا جنازہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی فرشتے شامل ہوتے ہیں فرض نماز میں حکم ہے کہ وہ کند سے کندہ ملا کے کھڑا ہو جنازے کی نماز میں حکم ہے وہ کھلے کھلے کھڑے ہیں کیونکہ اللہ کے نیک بندے کے جنازے کے اندر پھر فرشتے بھی آتے ہیں اور فرض نماز کی پہلی صحف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے جنازہ کی آخری صحف میں کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھنا اس کا زیادہ ثواب ہے تو یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہیں مقام معلوم ہے صفے باندھے کھڑے ہیں اور اللہ کی تصویح و تعمیر بیان کر رہے ہیں وَإِن قَانُوا لَيَكُولُونَ اور پھر یہ چھوٹا سا جملہ درمیان میں پھر آ گیا اللہ فرما رہے ہیں مابو بن مکہ کے لوگوں سے پوچھو ذرا بڑا انٹرسٹنگ جملہ ہے مابو مکہ کے لوگوں سے ذرا پوچھو کہ تم میرے آنے سے پہلے تو قسمیں اٹھاتے تھے کاش ہمارے پاس بھی کو تورات جیسی کتاب آتی کیونکہ تورات مکہ میں نہیں اتری تھی انجیل بھی مکہ میں نہیں اتری تھی وہ عرض مقدس کی طرف اتری تھی تو مکہ کے لوگ حضور کی آمن سے پہلے کہتے کاش ہمارے پاس بھی کو نبی آ جاتا کاش ہمارے پاس بھی کو آسمانی کتاب آ جاتی تو اللہ فرما رہے ہیں اب آگئی ہے سمالو اس کو وَإِن قَانُوا لَيَكُولُونَ وَاوکَ مَنَا اور ان قَانُوا لَيَكُولُونَ بے ست نبوی سے پہلے یہ لوگ کہا کرتے تھے قَانُوا لَيَكُولُونَ یہ یقیناً یہ بار بار کہا کرتے تھے کیا کہتے تھے لَوْ اِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَا الْاوَلِينَ لَوْ اگر اَنَّا بے شک اِنْدَنَا ہمارے پاس ہوتا ذِكْرًا نصیت تو قرآن نے قرآن کا ایک نام ذکر بھی ذکر کیا ہے اور ایک اور جگہ پہ بھی کیا ہے اِنَّا نَحْنُوا نَزَّلْنَا ذِكْر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن نے خود کو ذکر کہا ہے اور اگر ہمارے پاس کوئی ذکر اور نصیت ہوتی مِنَا الْاوَلِينَ پہلے لوگوں کی طرف سے آ جاتی چلتی چلتی تو لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَسِينَ لَامْ بِلَا شُبَا كُنَّا ہم ہو جاتے عباد اللہ اللہ تعالیٰ کے بندے المخلصین بڑے نیک قسم کے ہمارے پاس بھی اگر کوئی چیزیں چال کے آتی ہیں کوئی قرآن کوئی تورات زبور انجیل تو ہم بھی بڑے نیک آدمی ہوتے لیکن اب جب آ گیا ہے تو فَكَفَرُوا بِهِ انہوں نے اس کا انکار کر دیا ہے میرے حبیب کی آمد پر اب لبیک نہیں کہتے ہو تو کوئی بات نہیں ٹھہرو فَسَوْفَيَعْلَمُونَ ان قریب یہ اپنے انجام کو جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں جی مسلمان زلیل ہو رہے ہیں کتاب ہاتھ میں ہے رسول اللہ کی سنتیں اور دین پورا ہاتھ میں ہے لیکن نہ معیشت مضبوط ہے نہ سیاست مضبوط ہے اور رئی سے ہی تھی معاشرت اور خاندانی نظام ہم اپنا وہ بھی برباد کر بیٹھیں پورا نظام ہاتھ میں ہونے کے باوجود وَلَكَدْ سَبَقَتْ قَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَ الْمُرْسَلِينَ اب یہاں سے آپ تقریباً سمجھ لیں کہ اس صورت کا جو کنکلو یا نئے وہ شروع ہو گیا ہے اب اللہ فرما رہا ہے مابو پریشان نہ ہو ہم نے اپنے بھیجے ہوئے رسولوں کے لیے ایک بات تیہ کر دی ہے کہ کامیابی ان کے قدم چومیں گی ضرور کامیابی انبیاء کو ہی ملنی ہے بامے چاند لوگوں کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے ہی ملے کامیابی بلاخر انبیاء کے مشن کے لیے وَلَكَدْ سَبَقَتْ قَلِمَتُنَا اور ہمارا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ اس کا یقین ہو چکا ہے لِعِبَادِنَ الْمُرْسَلِينَ جو ہمارا وعدہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ جو رسول ہیں وہ پہلے ہو چکا ہے اور وہ ہے کیا اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْسُورُونَ ہمارا وعدہ یہ ہے کہ اِنَّهُمْ بے شک یہ گروہِ انبیاء لَهُمْ بِلَا شُبَى يَهِ الْمَنْسُورُونَ یہ نسرتی آفتہ ہیں ان کی مدد کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد اور ان کی کامیابی ہے وہ ان کو ملے گی یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ وعدہ ہو چکا ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ یہ اللہ فرما رہا ہے وَاوْ کَمَنَا اور اِنَّا بے شک جُنْدَنَا ہمارا لَشْكَرْ ہی لَهُمُ الْغَالِبُونَ غالب ہوگا اور ہمارا لَشْكَرْ ہی غالب ہوا کرتا ہے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ بِلْكُلْ اب صورت اختتام کی طرف آگئی ہے اللہ اب صرف اپنے حبیب کو خطاب کر رہا ہے ایک ایک جملے کے ساتھ جیسے ون ٹو ون بات ہوتی ہے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ اے حبیب اپنا رخِ انور ان سے پھیر لیجئے حتی حین ایک مکررہ وقت تک یہ اتنی پیاری بات ہے تربیت والی کہ ہمیں بحیثیت گھر کا سربراہ اور والد اس کا احساس ہونا چاہیے کیا؟ اللہ فرمارے مابوب ان سے رخِ انور پھیر لیجئے بچوں کو سمجھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک دو دن کے لیے ان سے اپنا رخ پھیر لیں آپ چپ ہو جائیں ان کی غلطی کے بعد چپ ہو جائیں تو یہ بھی تربیت کا ایک سٹیپ ہے کہ انہیں احساس ہوگا کہ ہمارے ماں اور ہمارا باپ ہم سے تھوڑے دور ہیں یہ بھی ایک تربیت کا حصول ہے اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مابوب اپنا مشہ نہیں چھوڑ دیں نہیں فَتَوَلَّا أَنْهُمْ مابوب رخِ انور ان سے پھیر لیجئے حتی تاہین تھوڑے سے وقت کے لیے وَعَبْصِرْهُمْ اور مابوب پھر ان کو دیکھتے رہیے دیکھیں کتنا پیارا لبو لے جائے ستر ماہوں سے واقعی زیادہ شفقت ہے جو ایک اپنے بندوں کے لیے اور اپنے امت کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو اطا فرمائیے وَعَبْصِرْهُمْ مابوب چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر لیکن اب سر ہم ملائزہ فرماتے رہیں چیک اینڈ بیلنس کرتے رہیں جاتے کدھر رہیں فَصَوْفَيُبْصِرُونَ اگر واپس نہیں آتے تو فَصَوْفَيُبْصِرُونَ یہ ان قریب اپنا انجام خود ہی دیکھ لیں گے اور پھر مکہ کے لوگ بار بار تانہ دیتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عذاب لانا ہے لے آو کہتے جو ہو کہ قیامت آنی ہے عذاب آنا ہے دو زخونی ہے لے آو اللہ فرمارا ہے بے وقوف ہو ہمارے عذاب کو مانگنے میں جلدی کر رہے ہو جس دن آ جائے گا اس دن تمہاری صبح پھر کوئی ٹھیک صبح نہیں ہونی تم نے رات کو سونا ہے اور بس تم نے پھر نہیں ہونا ہے تمہاری زندگی کی جب شام ہونی ہے تو وہ کوئی شام اچھی نہیں ہونی ہے لہذا بے وقوف ہی کر رہے ہو ہمارا عذاب مانگ کر افا بے عذابنا یستعجلون آکمانا کیا فاکمانا دین پھر بے عذابنا ہمارے عذاب کے بارے میں یستعجلون اجلت مانگ رہے ہو اجلت میں ہمارا عذاب مانگ رہے ہو فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ سَبَاحُ الْمُنظَرِينَ فاکمانا پس ازاکمانا وین جب نَزَلَ اُتْرے گا بِسَاحَتِهِمْ ان کے سنوں میں ان کے آنگن میں جب ہمارا عذاب اترے گا فَسَاءَ بَڑی بُری ہوگی سَبَاحُ الْمُنظَرِينَ یہ جو ڈرائے جانے والے لوگ ہیں ان کی پھر وہ صبح بڑی پیانک صبح ہوگی یہ رات کو ٹھیک سوئیں گے لیکن صبح ان کا سب کچھ برباد ہوا ہوگا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّا حِينَ اللہ پھر اپنے حبیب کو وہی جملہ فرما رہا ہے جو اوپر والی دو لائنوں میں وَاقَمَنْ وَاقَمَنْ اور تَوَلَّ چیرہ پھیل لیجئے مابوب روخی انور پھیل لیجئے انہم ان سے حتی خین تھوڑی دیر کے لیے وَعَبْصِر اور ملاحظہ پہلے تو مابوب آپ دیکھتے رہے ہیں اب اللہ فرما رہے ہیں وَعَبْصِر مابوب قدرتِ الٰہی کا اب تماشا ان کو ذرا دکھائیے دیکھئے کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے فَسَوْفَ يُبْصِرُون یہ ان قریب اپنا انجام دیکھ لیں گے تو ان آیات میں جو ایمان بالاخرت ہے اس کے اوپر زیادہ امفیسائز کیا گیا ہے اب آخری تین آیتیں آنے لگی ہیں بڑی کمال کی آیتیں ہیں تین اور یہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی جو سنا اور تعریف ہے اس کا نچوڑیں سبحان ربکا رب العزت اما یسفون سبحان پاک ہے ربکا اے حبیب کریم آپ کا رب پاک ہے رب العزت جو بڑی عزت کا مالک رب ہے کس سے پاک ہے اما ان ساری چیزوں سے اور ناسزا باتوں سے پاک ہے یسفون جو یہ بیان کرتے ہیں اللہ ان سے پاک ہے فرشتہ اللہ کی کوئی بیٹیاں نہیں جنوں کے ساتھ اللہ کا کوئی رشتہ نہیں اس کے علاوہ قیامت آنی ہے اللہ قادر ہے پوری کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے یہ جو کچھ کہتے ہیں معبوب آپ کا رب سے پاک ہے وَسَلَامُنَا لَلْمُرْسَلِينَ وَاوْكَمَنَا اور سَلَامُن سَلَامُتِي ہو عَلَلْمُرْسَلِينَ رسولوں پر اللہ خود اپنے رسولوں پر سلام بھیج رہا ہے سلام عَلَلْمُرْسَلِينَ سلامتی ہو سارے رسولوں پر انہوں نے کلمہ حق پہچانے میں جو ہے وہ اپنی کوئی قصر نہیں چھوڑی وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور سب تعریفیں ہیں لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ یہ تین آیات بڑی اہمیت کی حامل ہیں ان کے اوپر دو تین آدھی سے مبارکہ آپ سماعت فرمالیں ایک تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے اس سے بڑا کو فلسفہ کائنات نہیں شرک کو رد کیا گیا ہے اور اس سے بڑی کائنات میں کوئی تردید نہیں ہے انبیاء اور رسولوں کے اوپر سلام ہے اس سے بڑا کوئی کائنات کا پیغام نہیں ان آیات کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت علیو المرزاشر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنو اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی دفعہ آقے دو جہاں علیہ السلام سے سنا کہ آپ نماز ختم کرتے ہوئے ان تین آیات کو پڑھتے تھے یعنی سلام پھر گیا اس کے بعد آپ جب بھی موقع ملتا تھا تو سلام کے بعد آپ ان تین آیات کو پڑھتے تھے یہ مصنف ابن ابی شہبہ کی حدیث ہے کتاب السلام کی اور حدیث نمبر ہے تین ازار ستانوے اس کو ہم کب پڑھیں آپ سلام پھیر لیں اس کے بعد مسنون اذکار پڑھ لیں تیتی دفعہ سبحان اللہ تیتی دفعہ الحمدللہ چونتی دفعہ اللہ اکبر کلمہ شہادت پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ ان آیات کو پڑھ سکتے ہیں سبحانہ ربکہ رب العزت اما یسیفون و سلامن للمرسلین والحمدللہ رب العالمین ایت القرصی پڑھی جا سکتی ہے اور اسی طرح ایک مسنون ذکر ہے ملتا جلتا جو فجر کی نماز کے بعد تین دفعہ پڑھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اپنی بیوی اور ہماری ماں کے لیے ایک وظیفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہی عدد خلقہی و ردہ نفسہی و ذہنت عرشہی و مدادہ کلماتی جو تین دفعہ پڑھے گا یہ کلمات اللہ تعالیٰ اس کو گھنٹوں سے بھی زیادہ اللہ کے ذکر کرنے کا ثوابت آ فرما دے ایک اور حدیثیں اوبارہ کیسی سے ملتی جلتی کہ حضرت علی المرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آکے دو جہان علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہو کہ اس کو قیامت کے دن بھرپور عجر دیا جائے تو وہ کسی بھی مجلس میں جب بیٹھے تو اٹھتے وقت ان آیات کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی مجلس کی کتائیاں ماں فرما دے گا ہم کہیں دفتر میں بیٹھیں کہیں میٹنگ میں بیٹھیں دوستوں یاروں میں بیٹھیں تو ہمارے اٹھتے ہوئے آخری آیات اگر یہ ہوں تو مجلس کی کتائیاں اللہ ماں فرما دیتا اس لئے جہاں بیٹھیں اس آیت کو پڑھ لیا کریں اور مغرب کی نماز میں چھوٹی نمازیں ہوتی ہیں امام صاحبان کو بھی چاہیے کہ کبھی کبھی پڑھ لیا کریں میں مغرب میں یہ آیت عموما پڑھ لیتا ہوں تین آیاتیں سبحان ربکہ رب العزت امائی السفون و سلامن للمرسلین والحمدللہ رب العالمین تو یہ تین چھوٹی آیات بڑی قیمتی آیات ہیں الحمدللہ سورہ صافات مکمل ہوئی آگے ہماری سورہ سعاد شروع ہوگی اللہ تعالی فضل فرمائے اور ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائے وما لئے اللہ البلا اللہ تعالی فرمائے